اسلام علیکم آج ہم لاسٹ جو لیکچر ہم نے جس کو پر بات کی تھی کانسٹنٹ رول پاور رول کے حوالے سے بات کی تھی آج ہم دیکھیں گے کہ سام رول آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سام رول کا رول یا سبٹریکشن جو ہوتی ہے آپ کے پاس ڈیفرنسیشن کے اندر اس کے اندر ہم کس طرح سے کریں گے اس کا دوسرا نام آپ کے پاس آتا ہے لائنیریٹی پراپیٹی ہم نے یہاں پر لٹ کیا کہ ایچ آف ایکس جو ہے وہ دو فنکشن کا سام ہے جی آف ایکس پلس ایف آف ایکس ہے اور اس اسی کو آپ کے میں اس کو پروف کرنے جا رہا ہوں پرس پرنسیپل رول کے ساتھ اب پرنسیپل رول جھو ہوتے ہے ایچ پرائیم آف ایکس دعیٹی ایس ایپل ٹو ٹو ڈیل ایکس اپروچ اس ٹو ڈیل ایس اپروچ اس ٹو ڈیل ایکس پلس مائنیس ایچ اف ایکس ڈیوائیڈڈ بائی کیا ہوتا ہے دل ایکس ہوتے where h of x ہمارے پاس کس کی equal ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے h of x is equal to ہمارے پاس کیا ہے g of x پلس ہمارے پاس ہے f of x آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں گے اس کو ہمیں یہ والی چیز ہمارے پاس موجود ہے h of x ہمارے پاس ہے ہمیں چاہیے h of x پلس del x it's mean that ہم نے جہاں پر بھی x ہوگا اس کو replace کرنا ہوگا اس کے اندر increment کرنا ہوگا کس چیز کا del x کا یہ ہو جائے گا x پلس del x equal to g کے اندر بھی x کی جائے گا replacement ہوگی increment ہوگا x پلس del x پلس f کے اندر بھی کیا ہو جائے گا f of x پلس del x آ جائے گا تو یہ ہم نے اس کے اندر ہمارے پاس دونوں چیزیں آگئے h of x بھی آگئے h of x پلس del x بھی آگئے اب سب ہم نے اس کے اندر a کے اندر substitute کرنا ہے تو ابھی ہم نے صرف اس کے اندر a کے اندر substitute کرنا ہے یہ کیا ہو جائے گا h of prime of x is equal to اس کے اندر f of x پلس del x کی جائے گا میں کیا لکھوں گا جی سب سے پہلے تو limit لکھنی پڑے گی del x approaches to 0 یہ ہو جائے گا g of x پلس del x plus f of x plus del x minus آپ کے پاس کیا ہو جائے گا جی g of x plus h of x سب سے پہلے میں سب سے پہلے میں سائن کو بریکٹ کو ہتم کروں گا اس کے بعد میں نے ALT کرنا ہے یہ ہو جائے گا جی minus g of x minus plus minus h of x ہو جائے گا اور divided by ہمارے پاس اس کے اندر چکے آگے جی del x آگے exit اب یہ کیا ہو جائے گا limit del x approaches to 0 f of x plus del x g of x plus del x minus g of x اور پھر پلس آپ کے پاس سے f of x plus del x minus f of x آجائے گا اور whole divided by اس کے نیچے کے آگے del x اور اس کی limit جو ہے وہ اسی طرح سے آگے گا اب ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے ہم نے L-sim کو بریکٹ کرنا ہے limit del x approaches to 0 g of x plus del x minus g of x divided by del x یہ بھی پلس آپ کے پاس کیا گیا f of x plus del x minus f of x divided by del x ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس پیو پر صرف تھوڑا سامنے دیکھنا ہے کہ اب ہم یہاں سے کیا کرنا پڑے گے تو یہاں سے دیکھیں limit کا rule ہے آپ دونوں کو پر limit سپریٹلی اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں جائے گا limit del x approaches to 0 g of x plus del x minus g of x divided by del x minus f of x divided by del x پلس f prime of x تو یہ تھا ہمارا سامرول کہ آپ کے پاس اگر دو فنکشن کا سم اور اس کا اپنے derivative لینا ہو تو آپ نے کیا کرنے جس derivative جب آپ لیں گے تو میں نے اس کے proof کی ہے کہ h prime of x equal to یہ جو میں نے first principal rule لکھا ہے h of x plus del x minus h of x divided by del x تھا دو فنکشن تھے ہمارے پاس h of x equal to g of x plus f of x تھا میں نے اس کو یہ چیز ہمارے پاس موجود تھی یہ ہمیں چاہیے تھی تو ہم نے صرف x کے اندر increment کیا ہے x plus del x یہاں پر x تھا x plus del x ہو گیا x تھا x plus del x ہو گیا x تھا تو یہاں پر بھی x plus del x ہو گیا اس کو اور اس کو میں نے اس کے اندر substitute کیا x plus del x والے کی جگہ h of یہ والا اور اس کے اندر یہ والا substitute کیا میں نے یہ پہلے لکھا del x والا پھر دوسرا لکھا bracket میں نے open کیا ہے minus plus minus minus plus minus اسی طرح سے ہوئے اب اس کے بعد میں نے alt کیا ہے یہاں پر alt کا مطلب کیا ہوگا جی آپ نے arrange like term کی ہے میں نے g والوں کو g کے ساتھ لکھا جی x والوں کو f کے ساتھ لکھا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر یہ جو step میں mention کر رہا ہوں کہ میں نے lcm کو کیا کر لیا جی break کر لیا lcm break کرنے کا مطلب میں نے اس کے نیچے بھی del x لکھ لیا اس کے نیچے بھی del x لکھ لیا اس کے بعد limit کی میں نے property use کیا کہ دو function اگر plus ہو رہے ہیں تو limit apply کرنی ہو تو آپ دونوں کوپر separately apply کر سکتے ہیں میں نے اس کوپر بھی limit apply کیا اس کوپر بھی limit apply کیا g derivative کی تو میں نے اس کو g prime of x لکھا اور اس کو میں نے h prime of x لکھا it's been that کہ اگر آپ کے پاس کوئی function plus ہو رہا ہو تو آپ نے اس کوپر اگر derivative لینا ہو تو آپ دونوں کوپر الادہ الادہ لے سکتے ہیں اب تھوڑا سا ہم ایک example کی طرف چلتے ہیں example ایک میں لیتا ہوں اور اس کو پھر میں solve کرنے کے بتاتا ہوں مطلب f of x equal to آپ کے پاس ہے x square plus 2x اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہے x root آگئی یہ کوئی function میں نے تین لیا ہوئے تین ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہ تین function sum ہو رہے ہیں جی میں نے کیا کرنا ہے جی taking d by dx d by x کیوں نہیں چلی ہے کیونکہ right side independent variable آپ کے پاس جو ہے وہ x ہے تو taking d by dx on بہت سا ہے یہ میں نے dx لیا اس کے اندر جو کچھ بھی تھا x square ہے 2x ہے اور plus آپ کے پاس root کے اندر x ہے یہ میں نے اسی طرح سے لکھا ابھی جو اگلی چیز ہے ہم نے linearity rule یا sum rule کو apply کرنا ہے تو یہ بن جائے کہ f prime of x تو اب تو ہم simple direct لیں گے یہ اس پوپر پر apply کریں گے d by dx of x square ہو جائے گا plus d by dx of یہ ہمارے پاس ہو جائے گا جی 2x ہو جائے گا اسی طرح سے d by dx of ہمارے پاس root of x ہو جائے گا تو میں نے separately دونوں پوپر derivative ہم نے apply کر لیا تو یہ sum rule تھا میں نے apply کیا f prime of x equal to کیا ہو جائے گے as power rule کو apply کریں گے two power کے در چلا جائے گے پیچھے اور اس میں سے ایک کیا ہو جائے گا minus again derivative ہو جائے گا internal کا d x by dx constant multiple rule two پی پہلے آ جائے گا یہاں سے two اور derivative بن جائے گا کس کا جی d x by dx plus one by two اس کی power لکھیں گے one by two کے در آ جائے گے جی پیچھے اور اس میں سے ایک کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا یہاں سے یہ two x cancel ہو جائے گا one بچ جائے گا plus two یہ والا cancel ہو جائے گا one بچ جائے گا plus one by two اسی در سے ہوگا x کی power یہ دیکھیں one by two minus one جب کریں گے تو lcm لیں گے cross multiply نیچے والوں کا one one zار two one zار two minus one by two ہو جائے گا اور اگر power minus ہو تو نیچے آکے کیا ہو جاتی ہے plus ہو جاتی ہے اس کو آپ اس طرح سے یہ ہمارا جو بس ہم رول آگے اس کے لئے